السلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب لوگ کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی آج کی ریسپی ہے علو مطن بکری کا گوشت یہ آلماست ہے ون کے جی اور میں نے لے لی ہیں چار سے پانچ علوز کو اس طرح میں نے درمیان سا اس کا کاٹ دیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں آپ کو بتاتے ہوں کون کونسی چیزیں جائیں گی اس میں جائیں گے تین عدد پیاس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو جائیں گے ٹیماتر اور اتنا جائے گا ادھرک کا ٹکڑا ہاف اور ایک جائے گا لسن کی گڑی پوری جائے گی یہ چالوں چیزوں کو ہم اچھی طریقے سے چھیل کر کٹ کر لیں گے نائز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس طرح لسن کو چھیل لیا ہے اب ہم یہ کرش کی مدد سے کریں گے اور ادھرک کا ٹکڑا بھی میں نے چھیل لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو بھی میں آپ کو کرش کر کے دکھاتی ہوں گائز میں نے اس کے اندر 3 کپ پانی کے ڈال کر پیاس ادھرک لسن کا پیسٹ اور پانی سے ساتھ کالی میں ڈال کر اوپر رکھ دیا تھا آدھے گھنٹے کے لیے ہے یہ اپنیں ڈال کر دیا ہے اب یہاتہ دیا ہے اور دچہ کے اندر تکڑ کر دیا está پانی کو اچھی طریقے سے کریں گے جائے دچھے تکڑے پانی کو ڈائے کریں گے good گائز آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا متن اچھے طریقے سے گھل جگے دیکھیں اچھے طریقے سے台 a یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پاسیس میں جائیں گے ون ٹیبل سپون کشمیری لال میرچ ون ٹیبل سپون نمک ون ٹیبل سپون حلدی ساتھ میں جائے گا ون ٹیبل سپون زیرہ اور ساتھ میں کالی میرچ کالی میرچ میں نے پہلے بھی ڈالی ہے اگر آپ تین چار اور بھی ڈال لیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے ٹیسٹ اچھا آتا ہے اور ساتھ میں جائے گا ون ٹیبل سپون زیرہ یہ چاروں سپائیسیز میں اب ایڈ کر دوں گی میں نے اس کے اندر سپائیسیز ڈال دی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب جیسے ہی پانی ڈرائے ہوگا پھر میں اس کے اندر آئیل ڈالوں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کے اندر ڈال دیا ون ٹیبل سپون کشمیری لال میرچ ون ٹیبل سپون حلدی ون ٹیبل سپون نمک ون ٹیبل سپون زیرہ اور ساتھ میں میں ڈال دیا ہے پانی سے ساتھ کالی مرچ اور اب اس کے اچھی طریقے سے کروں گی بھنائی جب یہ پانی ڈرائے ہو جائے گا پھر میں اس کے اندر آلو شامل کر دوں گی اور دو چمچ بڑے والے آل کے ڈالوں گی اس کے اندر میں نے دو چمچ آل کے ڈال دی ہیں اور اور اب ایک ٹماٹر ہم اس کی لیل لگائیں گے میں آپ کو لگا کر دکھاتی ہوں اس طرح ایک ایک پیسس اس طرح اٹھاتے جائیں گے اور اس طرح لگاتے جائیں گے لیئرز اس طرح لیئرز لگاتے جائیں گے اس سے ہمارا آلو مٹن کے سالن میں بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اس طرح ہم نے اوپر رکھتے ہیں ٹماٹر اور پھر دو سے تین منٹ کے لیے اس کی بنائی کریں گے اور پھر دے سکتے ہیں مسائلہ جوہی دے سکتے ہیں مسائلہ جوہی دی ہیں کہ پیاس پیاس بھی بلکل لذن نہیں آرہے اور ناد رکھ لسن اور ٹماٹر بھی بہت اچھے طریقے سے گال گئے ہیں ہم اس کے اندر ڈال دیں گے پٹاٹو آلو شامل کر دیں گے اور ان کی بنائی کریں گے آلو ڈال کر جتنا زیادہ اچھی ہم بنائی کریں گے اتنا زیادہ ہمارا آلو مٹن آلو مٹن کا سالن اچھا بنے گا اتنا ہی ہمارا اچھی زیبردست ریسپی بنے گی اگر آپ کو میری ویڈیو پسندہ ہے تو لازمی لائک کیجئے گا اور یہ آپ کی طرف سے انام ہوتا ہے اور پیار ہوتا ہے آپ کی طرف سے یہ آپ کے لئے ہی میند کی جاتی ہے آپ جب بھی ویڈیو دیکھیں مکمل دیکھا کریں اور جو بھی نئے آنے والے ویورز ہیں جو بھی نئے آنے والے لوگ ہیں چینل پر وہ لازمی چینل کو سبکرائب لازمی کر کے جایا کریں اور مکمل ویڈیو دیکھا کریں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اب اس کے اندر آلو شامل کر دی ہیں اور ہمارے ٹوماٹر بہت اچھی طریقے سے گل چکے ہیں یہ میں آپ کو پھر دکھا دوں مسالے کی لوگ بلکل بھی ادرک لسن کچھ بھی نظر نہیں آئے گا یہ دیکھیں اتنی اچھی بنائی ہو گئی کہ اب میں اس کے اندر ڈال دی ہیں پٹاٹو جب ہم اس کی بنائی کریں گے میں نے اس کی اچھی طریقے سے بنائی کر دیا ہے آلو کی مٹن کے اندر اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے پانی آلموسٹ فور کب جتنا آپ نے شوربہ رکھنا ہوتنا ہم اس کے اندر پانی ڈال دیں گے شوربے والا بنا رہی ہوں آلو مٹن آلو مٹن کا سادن تو اس لئے میں نے اس کے اندر پانی شامل کر دیا ہے اب میں اس کو کر دوں گے اچھی طریقے سے کور اور یہ رہی آلو مٹن اور شوربے کی فائنل لوک یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پٹاٹو بھی بہت اچھی طریقے سے گل چکے ہیں اور یہ آپ مٹن بھی دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی طریقے سے گل چکا ہے اور آلو بھی بہت اچھی طریقے سے اوپر آ چکا ہے اگر آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئے لازمی ٹرائے کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا اور مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیے گا موسیقی